اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حکیم زورمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہربز ناظرین آج کی مختصر سی ویڈیو آواز کے بیٹھ جانے سے متعلق ہے آواز کا بیٹھ جانا اس مرض میں مریض کی آواز بالکل ہی بیٹھ جاتی ہے نزلہ زکام کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو سکتا ہے ہنجرہ کی ساخت میں اگر خرابی ہو جائے کچھ سرجیکل ایشو پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی آواز بیٹھ جاتی ہے سردی لگنے کی وجہ سے بھی بعض لوگوں کی آواز بیٹھ جاتی ہے ہنجرہ کا ورم بھی اس کا باعث ہو سکتا ہے بعض لوگوں میں زیادہ چیخنا چلانا کی وجہ سے بھی رونے دونے کی وجہ سے بھی آواز بیٹھ جاتی ہے اور دھوہاں غبار وغیرہ گردو غبار کا سانس کے اندر چلے جانا بھی اس مرض کا باعث ہو سکتا ہے اسی طرح ناظرین بعض مریض جو عدویات کھاتے ہیں جن میں اگر سرما شامل ہو یا سندور وغیرہ اگر اس میں شامل ہو تو ایسی صورت میں بھی سرما اور سندور کھالینے کی وجہ سے بھی آواز بیٹھ جاتی ہے ناظرین اس مرض میں اصل سبب کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے اگر تو کسی بیرونی سبب کی وجہ سے گردو غبار کی وجہ سے دھوہیں کی وجہ سے یا زیادہ تقریر کرنے کی وجہ سے یہ مرض ہوا ہو تو ان چیزوں سے ان حالات سے کچھ عرصہ کے لیے پریز کرانا بہت ضروری ہوتا ہے اور ادرک کو چبانا بہت مفید ہے اس مرض کے اندر اس سے آواز صاف ہو جاتی ہے اگر تو ناظرین سندور کھانے سے یہ مرض لاکھ ہوا ہو تو تباکو کا جوہر بمقدار ایک چاول پان میں رکھ کر چبانا بہت مفید ہوتا ہے بہت مؤثر ہوتا ہے اس مرض میں ناظرین شربت توسیا یا شربت بنفشہ بھی بہت مؤثر ہے یہ دونوں شربت یا ان میں سے کوئی ایک پینے سے بھی آواز صاف ہو جاتی ہے اپنے جگہ پہ واپس آ جاتی علاوہ زین گل بنفشہ کی چائے بنا کر پینا اور یہی بنفشہ نیم گرم گلے پر باندھنا بھی اس مرض کے لئے بہت مفید ہوتا ہے بہت مؤثر ہوتا ہے ناظرین گلے بیٹھنے کے لئے اس مرض کے لئے تانسین گولیاں تبای اور ویدے کے اندر تبی یونانی کے اندر بہت مفید ہیں بہت مؤثر ہیں یہ گولیاں بنانے کے لئے ستملٹھی اچھی قسم کی چھے تولہ لانگ ایک ماشا تخم الائچی خورد کباب خندہ ایک ماشا ناغر موتھا ایک ماشا کسطوری خالص ایک رتی بالچھڑ ایک ماشا دارچینی ایک ماشا برادہ سندل سفید ایک ماشا ست پودینہ ایک ماشا اور زافران خالص تین ماشا ان تمام اعضاء کو کوٹ پیس کر ان کا صفو بنا کر روح کیوڑا کی مدد سے مانگ کے دانہ کے برابر گولیاں بنا لی جاتی ہیں ان گولیوں میں سے ایک دو گولی پان میں رکھ کر کھانے سے موں میں خوشبو کی لپٹ پیدا ہو جاتی ہے موں سے بدبو بھی دور ہو جاتی ہے اور آواز بھی کھول جاتی ہے ہر قسم کی کھانسی کے لئے اور پیپڑوں کے امراض کے لئے بھی ناظرین یہ نسخہ بہت مفید ہے بہت محصر ہے آواز کو سوریلہ بھی بناتی ہے اس کے علاوہ ناظرین اگر خولنجا برگا چبایا جائے تو اس سے بھی ہوا صاف ہو جاتی ہے کلیر ہو جاتی ہے یہ عرضہ جاتا رہتا ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ